مالکی کائنات مقالات اور مضامی سفرد قلب کیے اور کیے جا رہے ہیں آنے والے نے سوید قیامت تک لکھنے جا رہے ہیں شورہ نے قصائد اور ناتوں کے ذریعے آپ سے محبت کے اظہار کو بہا سے سعادت و سرخراجی سنجھا ہے مگر سچ اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اور حق ادا کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و عفت خدا ورد کریم کا ایسا آتیا ہے جو انسان کے تصور سے مورا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصاق جمیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم حسن کردار اور مبارک تعلیمات کا تذکرہ قرآن کریم نے بڑی تفسیر کے ساتھ کیا ہے اور آپ کے اخلاق کو عظیم فرمایا ہے اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن اور بے شک تمہاری کو بڑی شاگی ہے سورہ الکلم کی آیت نور چار معلوم ہوا کہ کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و اصاف کو کمہ کو بیان کر سکتا ہے آپ عظیم میں خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں کو قلیل فرمایا ہے دنیا کا معلومتہ قلیل ہے اس کے باوجود کوئی شخص دنیا کی نعمت شمار نہیں کر سکتا فرمانِ الٰہی ہے تم ہماری دیوی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے اس کے باوجود کوئی شخص دنیا کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا جب قلیل کو شمار کرنا غیر ممکن گئے ہیں تو جسے رب پہ تعالیٰ عظیم گئے اس کے اصافے قریبانہ شمار کرنے کی کس کو تتاکتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم گا تیرے خلق کو حق نے جمع کیا کوئی تدسہ ہوا ہے نہ ہوگا شاہر تیرے خالق کے حسنوں ادا کے کسا وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہر تیرے شمع و کلام مبقاہ کسا آپ کی اخلاق کے قریبانہ خلق عظیم و نعمت عالی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی تعلیم اپنے حبیب پاک کو اس آیت دبارکہ میں فرمائی العراف ایک سو نان میں لگایا در گزر کی عادت نہ ہو نیکی کا حکم دے اور جائے کو حکم نہ لگا حدیث پاک میں ہے کہ جب یہ آیت نازم ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ وسلم سے اس بات کی ازارت چاہا انہوں نے فرمایا جس کا تجبہ یہ ہے کہ آپ کو بہترین اطلاع قطع کریں جو آپ سے قطع تعلق کریں اسے اپنے ساتھ گلیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیں آپ اسے عطا کریں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کریں اسے آپ محفق کریں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیبی پر فضل و کرم اس درجہ ہے اور آپ کے اخلاق کے عظیمہ اس فائے کے ہیں کہ کوئی بھی اقل اس کا آتا نہیں کر سکتے سب سے بہتر اور جامح تفسیر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی حضرت ساتھ بھی شاہ فرماتے ہیں میں نے ارس کیا اے ام المومنین مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے بارے لگا ہے انہوں نے فرمایا کیا تم قرآن پاک نہیں پڑھتے میں نے ارس کیا میں پڑھتا ہوں تو فرمایا کہ اس میں واضح لی لکھا ہے کہ نبی کا خلق قرآن ایک اور روایت میں ہے کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومنین کی ابتدائی آیتیں پڑھو یہ آپ کا خلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت و طریقہ زندگی وے آف لائف ہم تمام مسلمانوں کے لیے آخری اور قطعی نمونہ لاسٹ این فائنل مورن کے حصے ہیں اور تاقیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ ہمارے لئے آگل عمل بھی ضرورت اس باقی ہے کہ ہم سب بھی نہ صرف صیرت رسول پڑھیں بلکہ عمل بھی کریں تاکہ دنیا و آخرت کامیاب ہو آمین سمامی لکھو کروڑوں درود مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جائے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا عبادا مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم